بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم میں ارس کر رہا ہوں اپنے پاس میں وغور والوں کو یہ بور رہا ہوں آپ کو غلے سے اور کراہوں سے آمدنیس پی اینا بھائی آپ لے لو میں میری خدمت جو خاندانی ہے میری خدمت میں بات دوکومنٹس پروف ہے نا چپے لگے ہوئے ہیں وغور جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا پریسٹیکرز لگا دیا یہ کونسا خانون ہے بولا خیر لگا دو اس سے کیا ہے میں کوئی نام ہونے کا بھی نہیں رہے نام اللہ کا جو کاج کا کام جو آپ کروائے بولے اس کے پیشے آپ کے جو عرسٹ ہوا اس کے پر کوئی پولٹیکل کا کوئی آپ کے پر پریسر تھا کیا آپ پر اب یہ ان کی پولٹیکس ہے پوری سبجھے پوری ان لوگوں کی پولٹیکس ہے پوری یہی متولی اور وہ پولیس کو ملا لے کے میرے ساتھ یہ زیادتی ہے میرے کو اللہ کے فضل سے کوئی فرق نہیں پڑھا نہ فقیروں کا کبھی کوئی بگاڑے نہ بگاڑ سکتے انہوں کی تابی کر لو امام حسین کو خطل کر دی تو کیا ہوا امام حسین کا کچھ گیا اس میں نہیں گیا انہوں تو شہید ہو گیا اللہ کے پاس اور درجہ پڑھ گیا تو سمجھے نا ایسا میرے کو بھی کچھ کرنے والے نہیں ہیں اب انہوں دل کچھ کر لے نہیں کرنے دیجے مگر میں اس لئے آپ لوگ کے سامنے بور رہوں کہ میرے ساتھ وہاں برداشت کر لیتا ہوں اس سے زیادہ کرنے دیجے ان لوگوں مہر یہ ہر معصوم کے ساتھ کئی ایسے درد سجادے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں غریب لوگ ہیں جن کی درگاہ میں کوئی آمدنی نہیں ہے ان کے باپ دادا کی درگا ہے ان کے باپ دادا کی جائدات ہے تو وہ غریب ہو وقت بولے تو اللہ کی اللہ کی بولتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں ارے کہ آپ کیا بولا اقبال یہ چھے اکر چودہ گنٹے اللہ کی نہیں وہ صداق بیک صاحب کی آٹ اکر اللہ کی شاق حمد صاحب کی نو اکر اللہ کی چلیے نو اکر آٹ اکر یہ اللہ کی باقی کی کس کی ہے اس کے باپ کی میرے باپ کی کس کی ہے بولا ارے میں بولا بے خوف تو سمجھا ہی نہیں یہ تمام اللہ کی ہے یہ وقت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے غریبوں کے لیے اللہ خود دے رہے آپ یہ غریبوں کو خرج کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ کیونکہ اللہ حکم دیا خیرات کرو اس لئے آپ کوئی چیز وقت کر دے اور وقت کرنے کے لیے شریعت میں دو گواہ رہنا حلال کی کمائی رہنا ہے زمینہ خفزہ کر کے ان کے گھر پہ خفزہ کر کے ان کی درگہ چڑھ کے سجادے بن جانا یہ سب ناجائز ہے اسلامی طور پہ میں ساتھ پیش آیا ریج بھی نہیں کرے اور انہوں وہاں جو میں باتیں سنا آپس میں جو باتیں کر رہے تھے تو انہوں جو کیس بنائے تھے میرے پہ